ہائے گائرز یوار باتی فارماسیس تیب ایفیشن یوٹیوب چینلل اینڈ آئی ایم فارماسیس تیب تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارماسیس وان لیکچر سیریز جو کہ سپیشلی فارماسیس ٹکنیشن اور بی کٹیگری والوں کے لیے ریکارڈ کی جاری ہے اب تک دس لیکچر جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں آج آپ یاروہ جو ہے الیونتھ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں سلیبس کے اندر اس کا نام دیا گیا ہے بیسک پرنسپل آف ڈسپینسنگ ڈسپینسنگ اور کمپاونڈنگ تو میں نے تھوڑا نام شورٹ کرنے کے لیے اس کا ڈسپینسنگ کمپاونڈنگ ٹائٹل اس کا رکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن پورا اس کا جو ہے بیسک پریسپل آف ڈسپینسنگ کمپاونڈنگ تو آج کی لیکچر کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ڈسپینسنگ کیا ہوتا ہے ڈسپینسنگ کا پروپر پروسیجر کیا ہوتا ہے پرسکیپشن کیا ہوتی ہے اس کے پارٹ کیا ہینڈلنگ کیا سے ڈسپینسنگ کیا ہوتی ہے جیسے جیسے سٹیلائزیشن اور اس کی ڈسپینسنگ کے حوالے سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے چلیں ہم پہلے ہیڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے واٹ یز کمپاونڈنگ کمپاونڈنگ کیا ہے کمپاونڈنگ ایک پروسیجر ہے جس کے اندر ہم مکسنگ کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں آلٹر چینج کرتے ہیں انگریڈینڈ کو ایک ایسی میڈکیشن بنانے کے لیے جو کہ ایک انڈیویجوال پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کیا میں آپ کو سم دور بانے وہ ہے منفیکچرنگ کمپاونڈنگ یہ ہوتا ہے کہ فارمیسی پہ بیٹھ کے ایک فارمسیسٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجوال ایک انسان ایک مریض کے لیے جو دعائی بنا رہا ہے وہ ہو سکتہ کسی ٹیبلٹ سے ہی سلوشن بنا رہا ہو وہ ہو سکتہ کسی ٹیبلٹ سے انجیکشن بنا رہا ہو وہ ہو سکتہ کوئی کریم بنا رہا ہو وہ ہو سکتہ کسی سیرپ کو ذرا پتلہ کر رہا ہو ڈالیوڈ کر رہا ہو پیشنٹ کی نیڈ ضرورت کے مطابق لہ رہا ہو تو یہ سارا کام جو کرنا ہے یعنی کہ ایک آرڑی فارم پرڈکٹ مینفیکچر پرڈکٹ کو لے کے اس کے اندر تھوڑی چینجنگ کرنا اس کے اندر کوئی اور چیز مکس کرنا اسے ڈیلیوٹ کرنا یہ سارا کام فارماسیسٹ ایک فارمیسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے جس کو ڈسپینسنگ فارمیسی ایک کمپاؤنڈنگ فارمیسی کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ کے اندر ہم وہی مکسنگ کرتے ہیں خود سے کام کر رہا ہوتا ہے فارماسیس کام کر رہا ہوتا ہے اور کمپاؤنڈڈ ڈرگ جو بھی ہوتی ہیں وہ ایف ڈی اپروو نہیں ہے ایف ڈی اپروو صرف جو ہے ہمارے پاس جو منفیکچرنگ بڑے سکیل پر فیکٹریز کے اندر چیزیں بار رہی ہیں وہ ساری ایف ڈی ای سے پروو ہوتی ہیں لیکن کیونکہ کچھ ایسی کمپاؤنڈ ہیں کچھ ایسے جو ہے وہ ایپی آئیز ایکٹی فارماسوٹیکل انگریڈینڈ ہے جو آج بھی جو ہے نا ہمیں نہیں ملتے اس ڈوز میں جس میں چاہیے ہوں اس فارم میں جس میں چاہیے ہوں یا جو ڈوزے فارم چاہیے وہ نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا شورٹ جو ہو جاتی ہے کہ آورال وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے جو وہ پرڈکٹ بنا رہی تھی نئی کمپنی کو اس پرڈکٹ کو نہیں بنا رہی تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہوسپیٹل فارمیسی ہوتی ہیں گورنمنٹ ہوسپیٹلز کی یا پرائیوٹ ہوسپیٹلز کی تو وہ آہ اپنی یہ کمپاؤنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے زیادہ تار اگر آپ نے آج کے دور میں بھی دیکھنا ہونا تو جو پرڈریائٹی کا بچوں کا ہسپتال ہوتا ہے وہاں آپ اس کی فارمیسی پہ جب جائیں گے تو وہ جو ہے نا کمپاؤنڈنگ فارمیسی اور ڈیسپینسنگ فارمیسی وہاں پہ یہ دونوں چیزیں کمپاؤنڈنگ اور ڈیسپینسنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہر جو وہ چینجنگ کر رہے ہیں ایک ٹیبلٹ سے سلوشن بنا رہے ہیں یا سیرپ بنا رہے ہیں یا ٹیکہ بنا رہے ہیں وہ کوئی ایف ڈی ایسے پروف تو نہیں کروا رہے ہیں لیکن وہ اپنی نالوج بیسٹ کے مطابق جو فارمیسیز کے پاس فارمیسیز ایکسپلٹ آف میڈیسن تو وہ میڈیسن کا ایکسپلٹ ہے وہ اپنے نالوجی کے اعتبار سے کمپاؤنڈنگ کر کے دے رہا ہوتا ہے ایک انڈیویجیل پیشنٹ کی نیر کو فلفل کر رہا ہوتا ہے اب ڈیسپینسنگ کیا ہوتا ہے ڈیسپینسنگ یہ ہے کہ میڈیسن کی سپلائی کسی ایک انڈیویجیل کو میڈیسن دے دینا یعنی کمپاؤنڈنگ میں سارا بنانے کا کام جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ لیکن اس کو اٹھا کے ایک پیشنٹ کو دے دینا ہے کہ تمہاری یہ اتنی ڈوز ہے اتنے دن تم نے کھانی ہے صبح دوپیت شام کھانے اس کو کہتے ہیں ہم ڈیسپینسنگ کرنا جیسے ہی پرسکیپشن پر لکھا ہوا ہے اس سارے پرسیجر کو فالو کرتے ہوئے انڈیویجیل پیشنٹ کو دے دینا ڈیسپینسنگ تو دوئیاں دینا پیشنٹ کو اٹھا کے اس کی ضرورت کے مطابق اسے کہتے ہیں ڈیسپینسنگ بنانا اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ تو ڈیسپینسنگ کے لیے کیا نولیج ہونا ضروری ہے ڈیسپینسنگ کے لیے ہمارے پاس ایک 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 ہیوج ایک بہت اچھا نولیج بہت زیادہ نولیج ہونے چاہیے کس چیز کا سب سے پہلے فارماسیسٹ کے پاس نولیج ہونا چاہیے جی جس نے ڈیسپینسنگ کے کمپاؤنڈنگ کرنی ہے سٹیبلٹی آف میڈیسن کے میڈیسن کس طرح سٹیبل ہے مثال دیتا ہوں اگر وہ الیکزر کو ڈیلیوڈ کارا سیرپ کو ڈیلیوڈ کارا سسپینشن کو ڈیلیوڈ کارا تو اسے پتا ہونا چاہیے کون سا ویکل ہے کس ویکل میں اس نے ڈالنا اس نے آلکول کتنے پرسن لینی ہے وارٹر کتنے پرسن لینے سٹیبلٹی کا پتا ہونا چاہیے اگر سٹیبلٹی کا پتا ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر چینجنگ کر کے کمپاؤنڈنگ کر سکیں گے پھر پرنسیپل کمپاؤنڈنگ کرنی کیسے کیسے کون کون سا تریقے ہیں کس کون سا کام ہم کر سکتے کون سا نہیں کر سکتے پورا پروسیجر کیا یہ سارا کوئی پتا ہونا چاہیے ڈوزیج کون کون سی ہوتی ہیں ڈوزیج کے مکمل نولیج ہونا چاہیے فیزیکل کیمیکل اور تھیرپیوٹیکل انکمپیٹی بیٹی کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے یہ والی آن ویڈ بنانی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی یہ والی چیز نہیں آ سکتی اگر یہ ڈلیوٹ کرنا تو اتنے حاصل ڈلیوٹ ہو سکتا اس سے زیادہ ڈلیوٹ نہیں ہو سکتا یا یہ والا جو سیرپ اور ڈلیوٹ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں الیکزر ہے تو الیکزر کو ہم سیرپ نہیں بنا سکتے تو اس طرح کی ساری فیزیکل کیمیکل تھرپیوٹیک ان کمپیٹی بیٹیز کا اسے علم ہونا چاہیے پیکجنگ مٹیریل کا اسے علم ہونا چاہیے جب کیونکہ اس نے اب وہ تو کوئی برینڈ کی چیز جیسے پینا ڈول ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ کوئی برینڈ کی چیز ہے وہ تو اٹھاک نہیں دے رہے ہم کمپانڈنگ اور ڈسپینسنگ اندر کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اس کو چینج کر رہے ہے آلٹر کر رہے ہیں ایک نئی جو ہے چیز بنا رہے ہیں تو اس نئی چیز کو پیک بھی تو کرنا ہے تو اس لیے پیکجنگ میتھڈ بھی آنا چاہیے اس کے علاوہ لیبلنگ پروسیجر لیبل بھی ہم نے لگانا جب کمپاؤنڈ دارے کے اوپر لیبل لگائیں گے نا یہ کیا چیز ہے کونسی چیز ہے کس پیشنٹ کھانی کتنی دیر کھانی اس کی ایکسپائیڈک ہے تو لیبلنگ کا پورا پروسیجر آنا چاہیے اس کے علاوہ لیگ جو لیگر ریکوارمنٹ ہے کہاں سٹور کرنا اس کو فریج میں رکھنا ہے باری میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا اس کا کونٹینر کون سا ہوگا اس کی لیبلنگ سپلائی جو ہے وہ کس کو ڈرک دینی ہے کب ریفیل کرنے کب نہیں کرنے ساری چیزوں کا فارماسیس کو علم ہونا ضروری ہے نیکس چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے جنرل ڈسپینسنگ پروسیجر کہ جنرل ڈسپینسنگ پروسیجر کیا ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنا آورال پہل لینا اور آورال جو آپ نے پہلنا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور وائٹ کلر کا وہ بلکل بغیر داک کی ہونا چاہیے اس سے کیا اس کے دو تین فائدہ ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جب کمباؤنڈنگ اور ڈسپینسنگ کر رہے ہوں گے تو جو چیزیں کیمیکل کے ساتھ آپ کلرز ڈائز کے ساتھ بھی باز باز کام کر رہے ہوں گے کوئی دوئیاں کلر ہوتی ہیں کوئی کلر لیس ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کے اوپر کوئی تھوڑی بہتی گر جاتی ہے تو آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے کیمیکل آپ کے ڈریکٹ کپڑوں کو جو آپ کھر سے پہن گیا ان کو نہیں لگیں گے تو اس لیے نمبر دو یہ ہے صاف سترہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے میڈیسن دینی ہے وہ انسان نے کھانی ہے اور صفائی کے اندر ہی ہم بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے اور پروٹوکول کو فالو کرے گا ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد ہم کیا لیں گے ہم ایک ڈسٹر لے لیں گے یا سفنچ لے لیں گے ہم اس ایریہ کو صاف کریں گے جہاں ہم نے کھڑے ہوکے ڈسپینسنگ کرنی ہے اور جو ایریہ ہے ہمارے پاس وہ کلین ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہم نے کوئی امبار نہیں لگا دینا یعنی کہ یہ نہیں کہ ساری کیمیکل کٹھے رکھ دینا ہے پھر اس میں سے جو چاہیے وہ الاغ الاغ کرنا ہے ایسا نہیں کام کرنا ہے کیمیکل الاغ جگہ پہ پڑے ہونے چاہیے جہاں ہم نے سارا کام کرنا ہے وہ الاغ جگہ پہ ہونے چاہیے تو کیا ہوگا کہ ہم جو جو چاہیے ہوگا بس وہ الاغ ہم ڈسپینسنگ ایریہ کے اندر رکھیں گے آہ جو اٹھانے کی جگہ کوئی اور چیز اٹھا لیں ایک کمپاؤنڈ کی جگہ کوئی دوسری چیز اٹھا لیں تو اس لیے ڈسپینسنگ ایریہ میں صرف وہ والا کانٹینر آئے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ نے کرنا ہے پھر پرسکیپشن پڑیں گے اور سے پروسیجر شروع کرنے سے پہلے ڈسپینسنگ کرنے سے پہلے پرسکیپشن پڑیں گے کیا ہم یہ ساری چیز ہمارے پاس آویلبل ہیں اور اگر ضروری ہو تو ہم اس کا فارمولا دیکھیں گے کہ اس کو کیسے بنانا ہے یعنی بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ بلکل ہی ہمیں یعنی کہ ایک پرڈکٹ ہوتی نہیں ہمیں سارے پاس ہمارے راہ مٹیریل ہوتے ہیں جیسے کوئی آئنٹ میٹس مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو آئنٹ میٹ بنا کے دینی ہے آہ تو آئنٹ میٹ کیسے بنا کے دے گا اس کو بی پی یو ایس پی 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 پاکستان فارماکاپیا اس کے اندر جا کے وہ اس کو فارمولیشن دیکھے گا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں کیا چیزیں چاہیے اس آئنٹ بنانے کے لیے یا سیرپ بنانے کے لیے تو ڈسپینسنگ اور کمپانڈنگ کے اندر دونوں چیزیں کیا ہے کہ ہم ایک آرڑی ڈرگ جو پرڈکٹ ہے اس سے بھی ہم کچھ نئی چیز بنا سکتے ہیں یا بلکل راہ فارم سے بھی یعنی کہ جو ہمارے پاس ایکٹیو اور ایکسی پیٹ الگ الگ پڑے ہیں راہ فارم میں کوئی چیز اس کی نہیں بنی اس سے بھی ہم بنا کر دے سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کی جا کے وہاں جا کے اس کی سپیسیوکیشن دیکھ لیں گے کہ کیا سولونٹ ہوگا وہیکل کیا ہوگا کیا کیا ڈالنا کیا کیا نہیں ڈالنا پھر ہم جو ہے وہ چیک کریں گے ڈوز آف انٹرنل پریپریشن کے انٹرنل پریپریشن کی ڈوز کون کون سی ہیں جی کنفرم کریں گے کہ کوئی انکمپیٹی بیلٹی تو نہیں آ رہی اگر ہے تو اس کو ہم کم کریں گے اس کو دور کریں گے اور سٹورج کنڈیشن کا دیکھ لینا ہے کہ یہ پریپریشن بنا کے ہمیں فریج میں رکھنی ہے اور دو دن کے بعد ڈریور کرنی ہے تو اگر فریج ورکنگ نہیں کر رہی تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے اسی طرح سٹورج کنڈیشن کا بہت زیادہ رول ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پھر آپ نے کلکولیشن ساری چیک کر لیا پرسکیپشن پاڑ لی ہم نے اس کے میں آویلیبل ہے اس کی کلکولیشن کا لینی ہے کتنے کی مقدار میں کیا کیا لینی ہے پھر وہ سارے کنٹینر اور کلیر کو اٹھا یعنی کہ کلیکٹ کا لینے ہے کہ اس اس کے اندر جو ہے نا ہم نے فائنل پریپریشن ڈالنی ہے اور لیبل بنا لینے آپ نے چیزیں بنانے سے پہلے ہم نے لیبل بنانے کوئی سپیشل لیبل آپ نے اٹیش کرنا ہو تو سپیشل لیبل اس کو سپیشل لیبل یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک لیبل ہوتا ہے نا پورے کنٹینر کو پر لگاتے ہیں اس کے بعد ہم سپیشل لیبل لگاتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ ویل شیک بیفور یوز کہ اس کو اچھی طرح ہلا کے پیئیں یا اس طرح کوئی اور پریپریشن دینی ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں پھر اب ہم پریپریشن اپنی بنائیں گے اور اس کو پیک کنٹینر کے ادھر پیک کر دیں گے پھر لیبل کو دوبارہ چیک کریں گے اور کنٹینر کو پر لیبل لگا دیں گے اور دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر دفعہ کے پریپریشن کو چیک کریں گے کیا جو ہم نے بنانا تھا وہ ہی ہم نے بنایا ہے اور کنٹینر کو ریپ کریں گے اور اس کو پر جو ہے وہ پیشنٹ کا نام لکھ دیں گے اڈرس لکھ دیں گے ریپر پہ اور اس کا ایک اپورپرییٹ ریکارڈ بنائیں گے کہ ہم نے یہ جو اونٹ وینٹ بنائی ہے کتنی دفعہ بنائی اور کس کس کو دیئے اس کا پروپر ساسا ریکارڈ بنانا ضروری ہیں اب چلتے ہیں یہ نیکس ٹوکی کی طرف پرسکیپشن پرسکیپشن کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں نسخہ پرسکیپشن کیا ہوتی ہے یہ ایک ایک ریٹن آرڈر ہے فزیشن ڈینٹسٹ یا کوئی بھی جو ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر یعنی جو پریکٹیشنر ہے وہی لکھ سکتا ہے دوسرا کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا ہے جیسے ہم فارماسیس کے بات کریں تو فارماسیس جو ہے وہ پریکٹیس نہیں کر سکتا کلینیکل کے اندر ایک اچھا کاسا رول ہے اس کا لیکن جس طرح فزیشن پریکٹیس کرتا ہے ڈینٹسٹ پریکٹیس کرتا ہے ویسے فارماسیس کو پریکٹیس آلاوڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس ریٹن آرڈر ہوتا ہے ایک نسخہ موجود ہوتا ہے نسخے کو ہم کہتے ہیں پرسکیپشن اب جو ریٹن آرڈر ہے اس کے اندر لکھا کیا ہوا اس کے اندر یہی چیز لکھی ہوتی ہے کہ پیشن کو یہ یہ چیزیں بنا کے دے دیں کمپاؤنڈ اور ڈسپینس کریں یعنی بنائیں اور اس کو دے دیں پیشن کو جو جو پیشن کی نیڈ ہے اور ساتھ میں بعض دفعہ ڈریکشن بھی لکھی ہوتی ہیں فارماسیس کے لیے کہ اس کی یہ سپیشل جو ہے نا پیکجنگ کریں یہ سپیشل جو ہے نا وہ اس میں احتیاط رکھنی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ سپیشل جو کیا یعنی کہ ڈریکشن دی آتی ہے فارماسیسٹ کو کہ آپ نے بنانے کی اس طرح کی ہے کچھ ٹیبلٹ بنا کے دینی ہے بنا کے دینی ہے سپوزٹری بنا کے دینی ہے یہ چیز بھی جو ہے نا پرسکیپشن کے لیے لکھی ہوتی ہے اور کتنی بنا کے دینی ہے یہ بھی پرسکیپشن کو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اتنی ڈوز بنا کے دینی ہے اور اس اور بعض دفعہ اس کو ریفل کرنا ہے نہیں کرنا یہ سارا کچھ پرسکیپشن کو اوپر لکھا ہوتا ہے اور پرسکیپشن کے اوپر فارماسیسٹ کے لیے سارا کچھ مجود ہے ڈریکشن مجود ہیں اور پیشنٹ کو کیا دینا وہ بھی چیز مجود ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ڈریکشنز ہیں کہ صبح شام دوپیر کھانا ہے ایکسرسائز کرنی ہے یا یہ چیز کھانے یہ کھانے میں یہ چیز نہیں کھانی وہ سارا بھی پرسکیپشن کے سبسکیپشن چھٹا ہے سگنیچرہ ساتھا ہے جی ریفیل سٹیٹس اس سب پارٹ کو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کر کے پہلا پارٹ آگے جی نیم ایج سیکس اور اس کا ڈریس لکھنا ہے یعنی کہ اس کا نام لکھنا ہے اس کی عمر کتنی ہے ہمارے پاس آہ پیشنٹ کی عمر لکھنی ہے وہ میل ہے فی میل یہ لکھنا ہے اس کا ڈریس لکھنا ہے کمپلیٹ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے چلو نام تو ایڈیفائی کرنے کے لئے ہجھ آئیوج کی بنیاد پر ہم نے میڈیسن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر بڑی ائج کا یکس کو اس اس ساب سے دعویٰ دینی ہے بچہ اس رسی طرح سیکس کو اس اس ساب سے دعویٰ دینی ہے سیکس ہے اگر میل اور فی میل کا لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے باز میڈیسن ایسی جو صرف میل میں دی جاتی ہیں بعض Cuando udYE ni پلاس پر ای کے بحشن میں عوائویڈ کی جاتی ہیں ب Ram کیا ہوتا ہے ڈیٹ دو طرح کام آتی ایک تو جب وہ پرسکرپشن پر فزیشن کے لیے کام آتی ہے جب ری وزٹ ہوتا تو اسے پتا چلتا اچھا میں نے ایک مہینے کے بعد کہا تھا آئی ایک مہینے کے بعد آ دوسرا ری فیل کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ری فیل کروانے آنا ہوتا نیچے لکھا فور تھری منت تو وہ تھری منت کہاں سے ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے لیٹر ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریسیپی اس کو کہتے ہیں سپر سکرپشن یہ جیسے یہ پرسچی کو پر آپ نے دیکھا ہوگا آر ایکس لکھا ہوا ہے اس آر ایکس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے جی سپر سکرپشن یعنی اس اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی ریسیپی دینی ہے آپ نے یعنی آر ایکس کے بعد جو نیچے سارا کچھ جزو ہوا یہ والا پیشن کو ہم نے کمپاؤند اور ڈیسپینسکرم کرنا ہے دوسرا آگا انسکرپشن اور سب سکرپشن انسکرپشن کے اندر کیا ہوتا ہے یہ مین پارٹ ہوتا ہے اگر ایم سی کو آج ہے ساپز مین پارٹ پرسکرپشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو میڈیسن دینی ہے جو انگریڈینٹ دینی ہے اس کا نام اس کی کوانٹی لکھی ہوتی ہے ایسے اس کا آپیشل پریبریشن لکھی ہوگی اس کا پروپرائٹری نیم جیسے برینڈ بغیرہ اگر کچھ لکھ کے دی رہے ہیں تو برینڈ لکھا ہوگا اگر اس کا کوئی فارمولا لکھ کے دی رہے ہیں تو سپیشل فارمولا لکھا ہوگا اس کے لگا پریبریشن کی ٹائپ لکھی ہوگی کہ اس کے ٹیبلر لینی ہے اس کی سیرپ لینی ہے اس کی لوشن لینی ہے یہ دیکھیں اوپر سپر سکریپشن آر ایکس اس کو ہم کہتے ہیں اور نیچے یہ پھر شروع ہوگا جیسے پیرا سٹمول پانچ سو میلی گرام دینی ہے تو یہ جو جتنی بھی دوئییں لکھی ہوگی یہ ساری کی ساری کیا ہوگی یہ ہمارے پاس ان سکریپشن ہوگی یعنی کہ برینڈ کا نام یا جنیرک نیم لکھاؤ اور ساتھ میں ڈوز پھر آگیا سب سکریپشن سب سکریپشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ پرسکرائبر فارماسیس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ڈوزج فارم جو آپ نے پرپیر کرنی ہے اور کتنی ڈوزج نمبر آف ڈوزیز آپ نے پرپیر کرنی ہے جو ڈسپینس کرنی ہے سے یہ یعنی کہ یہ تھا ہمارے پاس برینڈ اس نے لکھ دیا پارسٹمول پانچ سو میلی گرام یہ ہے انسکریپشن اور نیچے اب بتایا ہوا ہے کہ ٹیبلٹ پارسٹمول دس کہ دس ٹیبلٹ اس کو دینی ہے تو دس ٹیبلٹ دینی ہے اس انفرمیشن کو کیا کہتے ہیں سب سکریپشن نیکسٹ ہمارے پاس آگا ہے سگنیچرہ اور ریفیل سگنیچرہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ایس آئی جی سے آپ اسے ایبریویڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پیشنٹ کے متعلق لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایڈمیسٹریشن کیسے کرنی ہے یعنی کس کس طرح دعائی اس نے میڈیسن لینی ہے کونٹیٹی اور میڈیگیمنٹ کے کتنی کونٹیٹی یا نمبر یا ڈوزی یونٹ کتنے اس کو دینے اور کتنی دفعہ اس نے دین میں لینا ہوتا ہے وہ دعائی جو ہے یہ دیکھیں پھر وہ تینوں چیزیں میں آپ کو اکٹھی دکھا رہا ہوں پہلا کہا سپر سکریپشن آر ایکس پھر آجی انسکریپشن برینڈ نیم لکھا ہوا ہے یا کوئی جو پرپرائٹری نیم لکھا ہوگا اور ڈوز لکھی ہوگی پھر آگا ہے سبسکریپشن یعنی کہ نمبر آف ٹیبلٹ کتنی دینے ہم نے اور پھر آگا ہے سگنیچرہ کے بی ای ڈی ٹوائس ہے بی ای ڈی کا مطلب ہے ٹوائس اڈے دو دفعہ دین میں دینی ہے اور کتنی دفعہ پانچ دین کے لیے تو یہ جو انفرمیشن ہے کہ کتنی ڈوز دینی ہے اور کتنے دین کے لیے دینی ہے اس اس انفرمیشن کو ہم سگنیچرہ کہتے ہیں ری فیل ری فیل کے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پریسکیپشن بارہ ڈاکٹر کا ویزٹ کرنا پڑے گا نئی پریسی میں لکھوانی پڑے گی اب میں ایک سیمپل آپ کو دکھاتا ہوں پریسکیپشن کا تاکہ آپ کو پتہ جائے سب سے پہلے ہسپیٹل کا نام لکھا ہوتا ہے جیسے میں نے لکھ دیا ہے جنرل ہسپیٹل پاک پتن پنجاب کا ایک شہر پاک پتن نیم ہے ایج ایس ایکس اڈریس پیشن کا یہ آر ایکس تو کیا کہتا ہے سپرسکیپشن ہمارے پاس آگا ہے کہ برینڈ نے لنکوں سے پانسو میلی گرام اس پوری ایک لائن کو جو ہے کیا پروپرائٹری نیم ہے اور یا برینڈ نیم ہے اور پانسو میلی گرام ہے اس کو کہتا ہے انسکیپشن اس کے یونٹ کی طرح دینے بیس ٹیبلٹ دینی ہے تو یہ جو انفرمیشن ہے کہ بیس ٹیبلٹ دینی ہے اس کو کہتا ہے سبسکیپشن کتنی دفعہ دین میں لینا ہے یعنی کہ ایک گولی لینی ہے ٹی ای ڈی یعنی تین دفعہ دین میں لینی ہے اس انفرمیشن کا ہم کہتا ہے سگنیچرہ ریفیل کا سٹیٹس لکھا ہوگا نیچے لیبل کا لکھا ہوگا کہ کوئی ایڈیشن لیبل لگانا اس پر نہیں لگانا اور نیچے ڈاکٹر اپنا سگنیچر کرے گا اور جو ہے وہ ریجسٹریشن نمبر ایکچلی مور کے ذریعے مور لگا دیتے ہیں اس کو اوپر ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے یا بعض اپا پرچی کے اوپر جہاں ہسپٹل کا نام لکھا ہوا وہاں پہ بھی بعض اپا ڈاکٹر کا ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے نیکس چلتے ہیں پرسکیپشن ہم نے پڑھ لیا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کے جو ہے وہ پارٹ پڑھ لیا اب ہم دوسرا پڑھتے ہیں ہینڈلنگ پرسکیپشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یعنی اس کے اندرہ ہم یہ پڑھیں گے کہ جب فارماسیس کے بعد پرسکیپشن آئے گی تو اس نے کیا کیا کرنا ہے وہ جو بھی کرے گا نا اس کا دو جگہ پہ امیت جائے گا فارماسیس کا نمبر ایک فزیشن پہ اچھا یا برا دوسرا پیشنٹ پہ تو ہینڈلنگ اور پرسکیپشن بڑا اہم سٹیپ ہے اگر فارماسیس نے اپنا میار بنانا ہے اپنی ریپورٹیشن بنانی ہے تو اسے ہینڈلنگ اور پرسکیپشن آنی چاہیے تاکہ اس کا اچھا امپیکٹ فزیشن پہ بھی پڑھے اور پیشنٹ پہ بھی وہ کون کون سے سٹیپ ہیں جی پہلا ریسیونگ پرسکیپشن کو ریسیو کرنا دوسرا ڈوزے کلکولیشن تیسرا کمپاؤنڈنگ چوتھا فینشنگ پانچوں پرائسنگ پٹا ڈلیورنگ تو یہ چھے سٹیپ ہیں پرسکیپشن کو ہینڈل کرنے کے تو ان کو ہم ون ون پڑھتے ہیں ریسیونگ آف پرسکیپشن ریسیو کیسے کرنے ہے جی فارماسیس ہمیشہ جو ہے ایک پرفیشنل جو ہے مینر کے تحت ریسیو کرے گا اور ساتھ میں اگر کوئی وربل آرڈر ہے یعنی ڈاکٹر نے مو سے اسے بتایا کہ یار یہ یہ باتیں ایڈ کروا دینا یا یہ چیز فارماسیس کو بتا دینا تو وہ بھی اس سے سن لینا ہے اور اگر وہ لکھنے کے قابل ہو تو پرچی کو اوپر لکھ بھی لینا آپ نے وہ بات اس کے علاوہ جب وہ ریسیو کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پڑھنا ریڈ کرنا پرسکیپشن کو کمپلیٹلی کوئی گیس ورک نہیں ہونا تک کہ تکے نہیں لگانے آپ نے بیٹھ کے کہ اچھا یار یہ پیناڈو لکھا ہوا ہے یا ٹریمڈو لکھا ہوا یہ کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے اگر ایسا کوئی کام آ رہا ہے تو آپ نے پھر فوراں فیزیشن سے رابطہ کرنا ہے یا پیشنٹ کو بیج کے جو ہے نا وہ آپ نے دوبارہ پرسکیپشن کو ری رائٹ کروا لینا ہے تکہ نہیں لگانا تسلی سے پڑھنی ہے پرسکیپشن اور کمپلیٹ پڑھنی ہے پھر چیک کر لیں پرسکیپشن کو چیک کرنا ہے کیسے جب آپ نے پڑھ لی پھر اس کو میچ کریں کہ کوئی انکمپیٹیبلٹی تو نہیں ہے کوئی دو ایسی میڈیسن یا دو سے زیادہ ایسی میڈیسن تو نہیں ہے جو آپس میں جن کا جن کو نہ دینا بہتر ہو اگر کوئی ایسا ہے تو فوراں آپ فیزیشن سے کنسلٹ کر سکتے ہیں فون کر کے کیونکہ کو پرسکیپشن کو پر نمبر لکھا ہوتا فون کریں آپ ان کو پوچھے فیزیشن کو کہ یہ دو میڈیسن ہیں اور یہ آپس میں میس میچ کرتی ہیں تو اس کو آپ چینج کر دیں فیزیشن اس کو چینج کر دے گا تو انکمپیٹیبلٹی چیک کرنا فارماسیس کا کام ہے تو پہلا سٹیپ ہم نے ریسیون کا پال لیا آپ دوسرا پڑھتے ہیں دوسرا ہینڈلنگ اور پرسکیپشن کا ہوا ہے ڈوزے کلکولیشن وہ ہر انگریڈنٹ کی ہم نے ڈوز کلکولیٹ کرنی ہے اور اس ڈوز کو فارماسیس نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ سیف ہے یا نہیں کیونکہ ایکچولی جو ڈوز کی انفرمیشن یا میڈیسن کی انفرمیشن فارماسیس کے پاس ہے اس کی ایج کو دیکھنی ہے کہ پیشنٹ کو اتنی ڈوز دینی چاہیے ہیں یہ سنتالی سال کا اگر وہ مرد ہے میل ہے تو اس کو اتنی دینی چاہیے اگر وہ بچے آ تو اس کو اتنی دینی چاہیے تو ڈوز کلکولیشن میں سب سے پہلے فارماسیس نے ایج کے اعتبار سے ڈوز جو ہے ڈوز کلکولیٹ کرنی ہے جی تو پہلا رول ہے ہمارے پاس ینگ رول ینگ رول کے اندر کیا ہے یہ چائلڈ کی ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے کہہ لینے کہ بچے کی عمر کتنی ہے سال یعنی دو سال کا چار سال کتنے سال کا اس کو ضرب کرنی ہے اڈلٹ ڈوز سے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں ضرب ہو جائیں گی پھر نیچے جو ہے بٹے ڈیوائیڈڈ بائے وہ کہا ہے کہ چائلڈ کی ایج لینی ہے آپ نے ایئر میں یعنی کتنے سال کا جمع بارہ یعنی کہ جتنی ایج ہو جمع جیسے دو سال کا بچہ ہے جمع بارہ کرے کتنا ہوگا چودہ چودہ نکھلا ہے نیچے بٹے کے نیچے اور اوپر ہمارے پاس آئے گا جیسے بارہ اس کی یعنی کہ دو سال کا بچہ ہے تو دو سال ایج ہوگی اور ملٹیپل ایپ ہے اڈلٹ ڈوز پانسو ملگرام تو پانسو لکھ دیں گے تو اوپر والے اوپر ضرب ہو جائے گا نیچے والا جمع ہو جائے گا اور پھر ڈیوائیڈ کر رکے چائلڈ کی ڈوز نکلا رہی ہے نیکسٹ ہے کلارک رول کے اندر کیا ہوتا ہے چائلڈ کی ڈوز یہ بھی کلکولیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں چائلڈ کا وزن لینا ہے پاؤنڈ کے اندر آپ نے لینا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیٹسو سے اور ملٹیپل ایپ کر دینا اڈلٹ ڈوز سے فرائیڈ رول کے اگر بات کریں تو چائلڈ کی ایج آپ نے منت میں لینی ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنے ڈیٹسو سے اور ضرب کرنا ہے اڈلٹ ڈوز سے پاؤنٹنگ سکیل کے اگر بات کریں یہ بھی چائلڈ ڈوز چائلڈ کی ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لئے ایج جمع کرنا ہے اپنے دو اور ڈیوائیڈ بائی ٹوانٹی فور ضرب جو ہے وہ اڈلٹ ڈوز آپ کوئی زبانی یاد ہوتی ہے کہ ڈلٹ ڈوز کتنی ہیں تو ہم نے پہلا سٹی بھی پال لیا ریسیونگ آف پرسکیپشن دوسرا بھی پال لیا ڈوز کلکولیشن آپ تیسرا چلتا ہے کمپاونٹنگ ایسے کرنی جب ہم نے پرسکیپشن ریڈ کر لی چیک کر لی فارماسیس جو ہے وہ آگلا پرسیجر فالو کرے گا کمپاونٹنگ کا پرسیجر فالو کرے گا اور جو مٹیریل یوز ہونا ہے کمپاونٹنگ کا پرسکیپشن کے اندر جو پرسکیپشن کے مطابق کمپاونٹنگ کرنی ہے اس کو ہم کلیکٹ کر لیں گے اور جو ویئنگ بیلنس ہے اس کے بائین طرف ہم سارا مٹیریل رکھ دیں گے اور جب ہم کسی ایک نگریڈنٹر کا ہم نے ویٹ کر لیا اس کو اٹھا کے دائیں طرف تو بیلنس یعنی جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں کمپاونٹنگ ایریا ہے تو اس کے بائین طرف آپ نے ہمارے بائین ہاتھ پہ سارے دکھ لینے جو چیزیں میں چاہیے جو جو ہم ویٹ کرتے جائیں گے وہ آگا کے دائیں طرف کرتے جائیں گے تاکہ کوئی مس نہ ہو یا کوئی ڈبل نہ ہو جائیں اور ہر انگریڈنٹ کو ایکوریٹرلی آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کے بعد اس کی پروپر جگہ پہ جہاں واپس کی شیلف کے اندر جگہ ہم وہاں رکھ دینا ہے وائٹ پیپر جو ہے آپ نے ٹیبل کو اوپر بچھا کر رکھنا ہے کمپاونٹنگ کے دوران وینگ بیلنس ہے وہ الیکٹرک وینگ بیلنس ہم نے استعمال کرنا ہے باقی کمپاونٹنگ اور ڈسپینسنگ کا پروسیجر ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس کو پھر وہ مکسنگ کرنا ہے اور اس کو جو بھی یعنی ڈیلیوٹ کرنا ہے ان کو ڈیلیوٹ کر کے بنا کے فائنل ڈوزے فارم بنا کے ہم نے پیشنٹ کے ہینڈ آور کرنی ہے پرسکرپشن کے بعد کیا ہوتا ہے یعنی کہ ریسیونگ ہاں ہنڈلنگ پڑھ کے اندر ہم نے پہلے پڑھا پھر ڈوزے کلکولیشن پھر ہم نے کمپاونٹنگ آپ فنشنگ آف پرسکرپشن پرسکرپشن کو فائنل کریں اس کے اندر سب سے پہلے پیک کرنا ہے جو ہم نے کمپاونٹ کیا سارا کچھ ہے اس کو لیبل کرنا ہے اس کو ریچیک کر لینا ہے اس کو یعنی اگر فیل کرنا اور ریکارڈ کر لینا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ایک دفعہ ریفیل دے دی ہے دو دفعہ دے دی ہے یا پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں فنشنگ کے اندر میں نے بتایا بتایا نا چار سٹیپ ہیں پیکجنگ لیبلنگ ریچیکنگ فیلنگ اور ریکارڈنگ تو پیکجنگ کے اندر کیا ہے کہ جب ہم کمپاونٹ کر چکے ہیں کوئی پرسکرپشن تو ڈراغ کو ٹرانسفر کر دیں گے کنٹینر کے اندر اس کو پیک کریں گے کو ایسے کنٹینر میں رکھیں گے جہاں اس کی انٹریکشن نہ اس کنٹینر کے ساتھ اور دوسرا ڈراغ سٹیپل بھی رہے جیسے سیرپ ہے تو گلاس بوٹل میں دیں گے ٹیبلٹ ہے تو گلاس یا پلاسٹک بوٹل میں دے دیں گے کریم ہے تو جار میں دیں گے اور انٹ میٹ یہ ملشن ہے تو کلیپسیبل ٹیوب کے اندر دیں گے پھر فنشنگ اور پرسکرپشن کا پہلا سٹیپ پیکنگ میں ہم نے پڑھ لیا لیبلنگ پڑھتے ہیں لیبلنگ کے اندر کیا ہوتا ہے ہم نے ایک اپروپریٹ لیبل بڑھانا ہوتا ہے بلکل صاف اور نیٹ اور کلین ہونا چاہیے تاکہ اگر جا کے پیشنٹ نے واپس جو ہے فزیشن کو دکھانا تو اس پر آپ کا اچھا اثر جائے یا پیشنٹ خود لیٹریٹ پڑھا لکھا ہے تو وہ خود بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے اور جو لیبلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پر انڈیکیشن ساری لکھ کے دے جائیں نام پتہ تو ہمیں لکھیں گے لکھیں گے سارا اور دوسرا جو انگرینڈیٹ دے جائے جو سیرپ ہے جو ٹیبلٹ ہیں ان کے بارے ان میں ڈیٹیل جو ہے وہ لیبل کو پر لکھتے ہیں اس میں ٹائپ آف وہ ہی لیبل کو پر کیا لکھیں گے ٹائپ آف پریبیشن کا ملچ ہے پاورڈر ہے مکچر ہے سیرپ ہے اس کی سٹرینٹ کتنے کتنے پرسنٹ ہے وہ پیشنٹ کا باہر ڈیٹا لکھ دیں گے ڈیٹ او ڈیسپینسی کس دن ہم ڈیسپینس بنا کے دینے اس ڈیوڈیٹ بھی لیبل کو پر لکھنی ہے ڈریکشن کیسے استعمال کیسے کرنا ہے سٹور کہاں بھی رکھنا ہے یہ ساری ڈریکشن لکھیں گے لیبل پہ پری کشن کیا 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 اور فارمیسی کا نیم اور اڈریس لکھیں گے اب ہم نے دو سٹپ پڑھ چکے ہیں پیکنگ اور لیبلنگ کے اب ہم تیسرا سٹپ پڑھتے ہیں فنشنگ اور پرسکیپشن کا ریچیکنگ ہم نے بنا لیا ہے اس کو پیک بھی کر لیا ہے لیبل بھی کر لیا ہے اس کو ریچیک کر لیں ہر چیزوں کو ریچیک کر لیں اچھا میں نے یہ انگریڈیٹ ڈالے ہیں یہ یہ والے پرسکیپشن کو پر لکھے ہوئے تھے اگر اس کے اندر کوئی مسنگ چیز ہو تو وہ پتہ چال جائے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو کنٹینر کو باہر سے لیبل کرنے کے بعد پاولش کر دینا یعنی کپڑے سے صاف کر دینا تاکہ ہمارے جو فارماسکس کے جو بھی بنا رہا ہے کمپاؤنڈ کر رہا ہے اس کی جو فنگرز کے نشان ہے کنٹینر پر وہ ریموو ہو جائے پھر بسپینس کرنا ہے پھر ہم نے دینا ہے فیلنگ اور ریکارڈنگ اگر بات کریں تو ورائیٹی اور پرسکیپشن فائلز آج کل مارکٹ کے اندر کمپیوٹرائز جو ہے نا وہ ریجسٹرز آویلبل ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں نمیریکل آرڈر کے ساتھ سے آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سی جو پرسکیپشن کب کب دی اور کیا کا چیز بنا کے دیں لے جی ہینڈلنگ اور پرسکیپشن کے اندر ہم نے سیونگ بھی پاڑ لیا ڈوزے کلکولیشن بھی پاڑ لی پرسکیپشن کے پیسے بھی تو لینے وہ کس بنیاد پر لینے وہ جی ہم نے پرسکیپشن جو ہے وہ کب بنانی ہے پہلا یہ سوال ہے جب ہمارے پاس پرسکیپشن آئے گی نا اسی وقت ہم نے پرس کلکولیٹ کر کے جو پیشنٹ ہے اس کو بتا دینے کہ بھئی اتنا روپے کی دعائی بنیں گی اگر وہ پیشنٹ کہے جی بنا دو تو بنا دینی اگر وہ کوئی نہیں بنا تو نہیں بنانی تو پرائیس یہ نہیں ہو تب یہ نہیں کرنا کہ ہر چیز کمپاؤنڈنگ کر کے جب ڈیسپینسنگ کر رہے ہیں تب آپ انہیں پرائیس بتا رہے ہیں نئی شروع میں پہلا سٹیپ جب پرسکیپشن دیکھی پڑ لی چیک کر لیا آپ نے اسے بتا دیں کہ بھی اتنا روپے لگیں گے آپ کے اندر ہم کون کون سی کیمیل لیتے ہیں جو جو چیزیں ڈالیں اس کی پیسے لیں گے کونٹینر جس میں پیک کر کے دے رہے ہیں اس کی پیسے لیں گے اور اس کو کلوز کرنے کے لیے کونٹینر جو اے آر ایم اے سی آئی ایس ٹی فارماسیسٹ ایک سے لے کے دس تک نیچے گنتی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آہ نیٹ پروفیٹ کا کوئی ایک پرسنل لیتا ہے کوئی دو کوئی دو تین چار اپنی یعنی کہ آہ کتنی اس کی کوسٹ لیبر کتنی ہے کتنی میند لگی ہے اس بنیاد سے وہ نیٹ پروفیٹ لیتا ہے تو جیسے مثال اگر وہ آر لکھتا ہے آر لکھنے کا مطلب یہ کہ اس نے چار فیصد نیٹ پروفیٹ لیا اگر وہ ایسے لکھتا تو اس نے نو فیصد نیٹ پروفیٹ لیا اگر اس نے پی لکھا تو ون پرسنل تو اس طرح کوئی بھی پی سے لے کے آج تک جو فارماسیسٹ کے سپیلنگ ہیں ان میں سے نیچے آپ کو گنتی ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو جو وہ لکھے گا اوپر آہ جو ہے نا وہ اس سسٹم کے ساتھ سے وہ پیسے لے لے کہ اتنے پرسنل نیٹ پروفیٹ اس نے بنایا اٹھ کرنا ہے دوسرا سسٹم ہمارے پاس ہے فارمولا دیا گیا ہمارے پاس کے پرائس آپ نے لینی ہے برابل کوسٹ آف انگریڈینٹ کے کتنا انگریڈینٹ کا کوسٹ آیا پلس آپ نے پہلے بریکٹر میں ملوم کرنا ہے کیا کہ کوسٹ آف انگریڈینٹ ملٹیپل آئی مارک اپ کہ کتنا مارک اپ اگر اس نے لینا ہے لیٹس پوز وہ دس پرسنل مارک اپ لے رہا ہے یہ اور سسٹم ہے یہ علاق سسٹم اس سے بھی نکال سکتے ہیں تو کوسٹ آف انگریڈینٹ جمع ملٹیپل آئی مارک اپ جیسے دس پرسنل لے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے جیسے دس روپے کا جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے تو کوسٹ آگا ہے پلس کا نشان لگا دیں گے بریکٹ سٹارڈ کر دیں گے کوسٹ آف انگریڈینٹ جو ہے وہ دس روپے دوبارہ آجائے گے ملٹیپل آئی کریں گے دس مارک اپ ہم دس پرسنل لے رہے ہیں پرسنٹ کا مطلب ہے ڈیوائیڈڈ بے سو دس ڈیوائیڈڈ بے سو دس کو دس سے ضرب کریں گے سو پر تقسیم کر دیں گے جمع آئی ایک آئے گا یہاں پہ آنسر جمع دس کریں گے یارہ آگا ہے تو اس فارمولے میں آپ جو ہے کوئی بھی مارک اپ ڈال کے بس مارک اپ پرسنٹیج میں ہونا چاہیے یارہ لینے تو یارہ ڈیوائیڈڈ بے سو کر دینا بارہ لینے بارہ ڈیوائیڈ بے سو گئی ہے جیسے اگر ہمارے پاس جو انگریڈیٹ اس کی بارہ رپے کوسٹ ہے اور مارک اپ ہم کہتے ہیں ہم نے دس پرسنٹ لینا اور مین فیس ڈیو پائنٹ فائیو ہم نے لینی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم جیسے بارہ رپے آ گیا فارمولے کا کوسٹ و انگریڈیٹ پلاس بریکٹ سٹارٹ کوس او انگریڈیٹ بارہ ملٹیپل اپ ہے دس پرسنٹ مارک اپ لینے دس پرسنٹ دس ڈیوائیڈ بے سو بریکٹ کلوز جب ہاں 0.5 اس کو کلکولیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس تیرہ اوشاریہ ساتھ روپیز آ جائیں گے پرسکیپشن کے اس طرح ہم کسی پرسکیپشن کے پیسے نکال سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہم نے ایک فارمیسی بنایا وہاں اور قیمت بنی دوسرے فارمیسی جا کے بنایا وہاں اور قیمت بنی تو اس کا کیا سین ہوتا ہے کے لیے سین یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تین سسٹم پڑھائیں تو ان مختلف سسٹم سے جو یعنی ہر سسٹم سے اپنا ریزلٹ آگا نا کوئی نیٹ پروفیل لے رہا ہے کوئی جناب ہے اس میں مین فیس ایڈ کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ جیسے فارماسیسٹ کا سسٹم استعمال کر رہا ہے کہ ون پرسنٹ پروفیل کو ٹین پرسنٹ پروفیل لے رہا ہے تو اس طرح جو ہے نا ویریشن پرائس کے اندر آتی رہتی ہیں تو اس طرح جو پرائس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے کہ کون سا فارماسیس کون سا سسٹم استعمال کر رہا ہے لیکن ہونا یہی چاہیے اوورال جو ہے نا تھیوری آف پرائس میں نے آپ کو بھی بتا دی کہ جو سسٹم وہ استعمال کر رہا ہے اس سسٹم کے دعا چینج ہوتی چلے جائے گا اگر سسٹم ون استعمال کر رہا ہے کوئی نیٹ پروفیل زیادہ لے رہا ہے کوئی مین فیز زیادہ لے رہا ہے کوئی انگریجنٹ کسی کے پاس مہنگا آیا ہوا تو اس حساب سے جو ہے پرائس اوپر نیچے ہوتی رہے گی لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ایک فارماسی پہ جو ہے نا ایک سے زیادہ فارماسیس کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا ڈیفرنٹ اپنا فارمولا لگا کے لیتے ہیں تو چاہیے یہی کہ ایک فارماسی پہ ایک ہی فارمولا لگایا جائے بلکہ کوشش یہی کریں کہ اوپرال ایک سیٹی کے اندر جو فارماسی ساری جو ہے نا کمپاؤنڈن کو ڈیسپینسنگ کر رہے ہیں وہ ایک ہی فارمولا کے تاعت چلیں تاکہ وہ پرسکرپشن کسی کے پاس بھی لے کے جائے اس کے سیم جو ہے نا وہ پرائس آئے کیسے کرنی ہوتی ہے تین طریقہ ہمارے پاس اللہ سٹور ڈلیوری ہے ہوم ڈیوری اور میل ڈیوری ہوتا ہے کہ پیشنٹ خود آگیا اس نے دکھائی ہے بنوا کے خود لے گیا ہوم ڈلیوری یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آہ لاشیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آہ پیشنٹ اپنی پرسکرپشن دے کے چلا جاتا ہے یا فون سے وات سپ آج کے دور ہے وات سپ کر دیتا ہے ای میل کر دیتا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آہ شاہر کہ اندر اندر ہی فارماسیسٹ اپنا جو اس نے آگئے ملازم رکھے ہیں اس کو بھیج کے گھر بھیج دیتا ہے یعنی کہ فون پہ آرڈر آگیا یا وارس اپ پہ آرڈر آگیا یا ویسے بائی ہینڈ آرڈر دے کے چلا گیا وہ یعنی کہ پیشنٹ یا اس کا جو کیر ٹیکر ہے تو اس کو جو ہے گھر میں یعنی بنا کے گھر پنچا دینا اسے کہتے ہیں ہوم ڈلیوری میر ڈلیوری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پہ پرسکیپشن آگئی اور ہم نے اس کو میل کروا دیا یعنی ڈاک کروا دیا ایک شہر سے دوسرے شہر جیسے مثال کسی بڑے شہر میں وہ بن رہی ہے تو وہ کسی چھوٹے شہر میں اس نے منگوائی ہے تو وہاں سے وہ بڑاک آئیں گے کوئی ایک پرسن تو لے کے آنے سکتا میل اور ڈاک کے ذریعے پہنچے گی ری فیلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل لاغ موجود ہیں دو طرح کی ہم کٹیگریز ہے درگ کی اس کو ری فیل کرنا اس کو نہیں کرنا پہلی ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ درگ جو ڈینجرس ٹاکسک ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ری فیل جو ہے وہ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا پرسکیپشن کے بغیر اور اس کو پرسکیپشن کے بغیر نہیں دیا جا سکتا تین طرح کے گروپ ہے گروپ ون ہے جو زیادہ ڈینجرس ہے جس کو تو ری فیل ہم کاری نہیں سکتے جیسے مورفین ہے گروپ بھی ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ دیز ڈرگ کا ڈسپینس بھی پرسکیپشن اس کے ہم ڈسپینس بھی کار سکتا ہے اور ری فیل بھی دے سکتا ہے جیسے اپو مورفین تیسرا ہے یہ ایکس ڈرگ لیٹل امونٹ ڈینجرس انگرینڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پرسکیپشن کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بھی ریکارڈ ہم نے رکھنا ہے جیسے کوریک سیرپ ہے اس کے اندر بڑی کم مقدار موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی مثال اوپیم دو گرام ہے اگر کسی میں ایک گرام کوڈین ہے وان ور فورت گرام مورفین ہے تو یہ ذرا تھوڑی سی یعنی کہ ڈینجرس سب سٹانس ہیں لیکن سمال امونٹ میں تو یہ ہم دے سکتے ہیں ویڈاوٹ پرسکیپشن بھی جو ایکس کلاس ہے ویڈاوٹ پرسکیپشن دے سکتے ہیں لیکن ریکارڈ ہم نے کیپ رکھنا ہے بی والا جو ہے وہ ڈیسپینس کر سکتے ہیں لیکن اور ریفل بھی دے سکتے ہیں جو گروپ اے ہے وہ ہم دوبارہ ریفل کبھی نہیں دیں گے اسے کہیں گے کہ بھئی نئی پرسکیپشن بنوا کے لاؤ تو گروپ اے کی ساری ڈرگز ملیں گی اب پہلا تو ہم نے پڑھ لیا کیسے کیسے دے سکتے کیسے کیسے نہیں دے سکتے اور اب دوسرا گروپ پڑھتے ہیں جی کہ دوز ڈرگ جو کہ ہامفل نہیں ہے اور اوٹی بھی پڑھٹ میں آتی ہیں کہ ہم بغیر پرسکیپشن لے کے جا کے لے کے آ سکتے ہیں جیسے انسیڈ بغیرہ جیسے پینا ڈال اس طرح کی جو پینکلر ہیں یا دوسری اوٹی سی پرڈکٹ ہے ملٹی بیٹامینز ہیں وہ ہم ویڈاوٹ پرسکیپشن بھی لے سکتے ہیں اور اس کی ریفل بھی لے سکتے ہیں جی نیکس ٹوپک آگیا ہے اسیپٹک ڈسپینسنگ اسیپٹک ڈسپینسنگ کیا ہوتا ہے کہ پریپریشن سپلائی اوہ سٹی رائیل میڈیکل پرڈکٹ سٹی رائیل میڈیکل پرڈکٹ کو سپلائی اور پریپریشن کرنا اسیپٹک ڈسپینسنگ کہلاتا ہے ویچ ریکوارڈ سم ڈیلیوشن کو تھوڑی بہتی ڈیلیوشن ہونے کرنی ہو آہ یا بیفور ایڈمیسٹریشن تو وہ اسیپٹک ڈسپینسنگ میں آتا ہے پین فارمسی ٹکنیشن اسسسٹنٹ فارمسیز یا فارمسیز خود کار رہا تھا یہ کام اس کے اندر ہوتا ہے کہ سمپل ڈسپینسنگ فرق یہ ہے کہ سمپل ڈسپینسنگ کے اندر بھی ہم یہ چیزیں اتیاد رکھتے ہیں کہ جرد سیم نہ ہو لیکن ایس ایپٹک تو پھر سٹریلائیز چیزیں ہوتی ہیں سٹریلائیز ایٹمز کی جو ہے وہ سیپٹک ڈسپینسنگ میں آتا ہے سٹریلائیزیشن کیا ہوتی سٹریلائیزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ کو ریموو کر دیں یا کل کر دیں تمام طرح کی جو مکروبیل لائف ہے فنجائی بکٹیریا وائرس پور یا سپور کا جو فارمز ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری کل کر دیں اس پرسس کو کہتے ہیں سٹریلائیزیشن یہ جیسے میں آپ کو آٹو کلیو دکھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بیسک اپروچ کون سی ہیں دو طرح سٹریلائیزیشن کر سکتے ہیں ایک ٹرمینل پروسیسنگ ہے دوسرا اے سیپٹک پروسیس ہے مینل سٹریلائیزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے موہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے سٹریلائیزیشن کرنے کا اور اس کے اندر کیا کہتا ہے ہم کنٹینر کو فیل کرتے ہیں سیل کرتے ہیں اور پھر سٹریلائیز کرتے ہیں یعنی کوئی چیز بنا لی اس کو پیک کیا پیک کر کے اس کو سٹریلائیز کر لیے نا آٹو کلیو کے اندر اور جب پوسیبل ہو یعنی کہ ایسا پرڈکٹ ہو جو کہ ہیٹ سے جنہی کہ مثال ہم نے کوئی سیرپ سسپینشن سلوشن ایسا بنایا ہے جس سے ہیٹ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہیٹ سے کوئی وہ ڈینجرس سے خراب نہیں ہو سکتا اس کی جو ہے اے پی آئی تو اس کو ہم اس سے کریں گے ٹرمینل سٹریلائیزیشن کے ذریعہ یعنی اسے پیک کر کے کنٹینر کے تھرو اس کو جو ہے ہم سٹریلائیز کر کے پیشن کو دے دیں گے یہ ہمارا پاس آفٹو کلیو اس کے اندر ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ سٹریلائیز کرتے ہیں ہیٹ کے تھو اے سیپٹک سٹریلائیزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اس ایپٹک کا مطلب ہے جی کہ کمپلیٹ ایپس آل کوئی اے سیپٹک یعنی کہ لیوی اورپنیزم اندر مجود نہیں ہے اور اے سیپٹک جو پرسس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سٹریلائیز پرڈکٹ آئیڈیا سٹریلائیز کونٹینر اس کے سٹریلائیز کرتے ہیں اس جو کونٹینٹ آئیڈا سٹریلائیز کرتے ہیں پھر ان کو اکٹھا کرتے ہیں دونوں کو سمجھ جا رہا ہے جو ٹرمینل جو سٹریلائیزیشن اس کے اندر ہم پیک کر کے ایک ہی دفعہ یعنی کہ کونٹینر کے اندر پیک کر کے ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ہم سٹریلائیز کر لیتے ہیں لیکن اے سیپٹک سٹریلائیزیشن کے اندر ہر چیز آلاغ علاق کار رہے ہیں اس کی ایک ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو فارمولیشن وہ ہو سکتا ہے ہیٹ کا ذریعہ سٹریلائیزیشن نہ کارے اس کو فیلٹریشن کا ذریعہ سٹریلائیز کریں گے یعنی کہ ایسا فیلٹر پیپر استعمال کریں گے کہ جس سے جو ہے نا وہ آہ میکروبیل آہ جو لائف ہے وہ ساری کی ساری فیلٹر کے اندر پھانس جائے گی اور میڈیسن ہماری نیچے چلی جائے گی اور جو کونٹینر ہے یا کیا پہ اس کو آلاغ ہیٹ سٹریلائیز کر لیں گے تو ڈیفرنس آپ کو سمجھ آ گیا ڈیفرنس ہمارے پاس کیا ہے کہ کرمینل سٹریلائیزیشن کے اندر ہم ایک ہی دفعہ سٹریلائیزیشن کرتے ہیں ایک ہی دفعہ جلسین کو مارتے ہیں کیسے کہ ہم جو ہے وہ پیک کر کے کونٹینر کے اندر آٹو کلیو کے اندر رکھ دیتے ہیں ڈککن بوٹل اور میڈیسن ایک ہی دفعہ ہم سٹریلائیز ہوگی لیکن اے سیپٹک میں ایسا نہیں ہوتا ہم اس ہمیں ڈککن اور بوٹل سٹریلائیز کرتے ہیں ہیٹ سٹریلائیز کرتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس باقی بچا کیا کہتے ہیں پرڈکٹ فارمولیشن میڈیسن اس کو ہم فیلٹریشن کے طرح سٹریلائیز کرتے ہیں کہ فیلٹر کر لیں جب ایک چیز فیلٹر کر لیں تو مایکرو بل فری ہو گئی سپیشل فیلٹر پر استعمال کرتے ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سٹریلائیز ڈسپینسنگ کی بات کرے تو ہمیں اپنے انوارمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے جو ڈسپینسنگ ایریہ ہے وہ پروپر ہونا چاہیے کے لیے جو ہے اسٹریلائیز ڈسپینسنگ ایریہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہوا جو اردگرد موجود ہے اس کے اندر جراسیم نہ موجود ہو تو جب بنا رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی جراسیم نہیں جائیں گے باقی دس جو پہلے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اس سے آگے بھی لیکچر آ رہے ہیں یعنی کہ پوری ہم فارمسوٹیکل لیکچر ون سیریز کے اندر بی کٹیگری یہ فارمسی ٹکنیشن کے ہم بک کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں ایم سی کیوز کی بھی کوشش ہے پوائنٹ بتایا جا رہے ہیں تاکہ ایم سی کیوز بھی کلیر ہوں اور ساتھ میں شورٹ کوششن کا مواد آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو یاد کریں اور شورٹ کوششن کا آپ کا جو ہم جو مٹیریل تیار تھینک یو میری مچ فور واشنگ اپنے جو آپ کا جو ہماری سٹوڈر فارمسی ٹکنیشن یا بی کٹیگری کے جو سٹوڈنٹس ان سب کے ساتھ جو شیئر کریں اللہ حافظ